اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ایس پروفیسر محمد افضل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جو پہلی فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں اس کے بعد تین بارز آئیں گے اس کے اوپر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ اس کے بعد آنے والے سارے لیکچرز کی جو الارٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہے ہیں تو ہمنا آج کا جو ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک بڑا سیمپل ہے وہ ہے اس کا پہلے میں کنیکٹ کرتا ہوں اس سے پہلے جو ہم نے آرٹیکلز پڑھیں ان کے ساتھ اچھا دیکھیں ہم نے یہ چیپٹر جب سٹارٹ کیا تھا ہم نے آئیڈیل بہیویر کے بارے میں سارا کچھ پڑھا پھر جب ہم نے لیکویفیکشن آف گیسز پڑھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آئیڈیل گیس لیکویفائی نہیں ہوتی لیکن جب جال تھامسن ایفیکٹ پڑھا اس میں ہم نے جال تھامسن ایفیکٹ کے ذریعے ہم نے ساری ساری گیسز کو لیکویفائی کر لیا تو جب گیسز لیکویفائی ہو گئی تو آئیڈیل بھی ہیویر سے ڈیوییٹ کر گئی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کوئی بھی گیس آئیڈیل نہیں ہے صرف جال تھامسن ایفیکٹ جو تھا اس کے اندر ہائیڈیل اور ہیلیم ایسی گیسز تھی جو لیکویفائی نہ ہو سکیں ہمیں یہ کچھ آئیڈیا ہوا جی یہ گیسز جو ہیں یہ آئیڈیل ہو سکتی ہیں پھر جب پروپر نون آئیڈیل بھیویر پہ کام شروع ہوا تو ہم نے کل کا جو ٹاپک پڑھا تھا گراپس کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ ہائیڈیل اور ہیلیم جو ہیں یہ آئیڈیل بھیویر کے قریب ضرور رہتی ہیں لیکن جیسے جیسے ہم پریشر بڑھاتے ہیں اور تیمپریچر کم کرتے ہیں تو یہ گیسز بھی نون آئیڈیل ہو جاتی ہیں یہ ہم نے کل کے ٹاپک میں پڑھ لیا ہوا تھا اب آج ہم یہ پڑھیں گے کہ وجہ کیا ہے گیسز آئیڈیا رہتی کیوں نہیں ہے لفظ ہے ڈیوییشن ڈیوییشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے مطلب مکر جانا اپنی بات سے پھیر جانا یا کسی نارمل ٹرینڈ سے ہٹ جانا تو آئیڈیل بھیہیویر سے ہٹ جاتی ہیں گیسز ہم نے آج یہ پڑھنا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے گیسز آئیڈیل بھیہیویر سے کیوں ہٹ جاتی ہیں آج ہم نے یہ پڑھنا ہے یار اصل میں جب ہم نے کانیٹک ملے گلت تھیری پڑھی تھی اس میں ہم نے دو ایسی ازمشن پڑھ لی تھی جو بسیکلی غلط تھی کمٹ کے اندر ایسی دو پاسیولیٹس ایسی دو ازمشن ہم نے پڑھی جو غلط جو سکس ازمشن تھی جو فالٹی ازمشن تھی کمٹ میں وہ دیکھ لیں کون کون سی تھی پہلی جو فالٹی ازمشن تھی فالٹی ازمشن جت میں غلطی تھی ہم نے وہ غلط لکھی تھی فالٹی ازمشن نہیں یار یہ نا ابھی میں بک سے ریٹ کراتا ہوں یہ بلکل آپ نے بک والے کرنا ہے فالٹی ازمشنز ان کمٹ یا دو ہیں جو ہم نے غلط پڑھی تھی پہلی جو ازمشن ہم نے غلط پڑھی تھی وہ تھی کہ گیس مولیکولز کے درمیان میں اٹریکشن کی فورسز نہیں ہوتی مطلب جو ہم نے پہلی غلط بات پڑھی تھی وہ تھی نو اٹریکٹیف فورسز امانگ گیس مولیکولز یار یہ جو بات ہم نے پڑھی تھی یہ غلط پڑھی تھی اب ہم نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ غلط کیسے تھی اگر ہم اس کو یہ جسٹیفائی کر دیں کہ یہ غلط تھی بات تو اس کا مطلب ہے کہ نون ایڈیو بھییویر کی جو ہے ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے مطلب ایڈیو گیس وہ ہوگی جس میں اٹریکشن کی فورسز ہیں all temperature and pressure کی conditions پہ ہم کوئی بھی pressure لے لیں کوئی بھی temperature لے لیں گیس کے مالیکولز کے درمیان میں وہ اٹریکشن کی فورسز نہیں آئیں گی اور جب گیس کے مالیکولز کے درمیان میں اٹریکشن کی فورسز نہیں آئیں گی وہ ایڈیو لوں گی ٹھیک ہوگی بات لیکن یہ بات غلط تھی غلط ثابت کرنے کے لئے ہم کریں گے کیا ہم کیا کرتے ہیں normal temperature پہ تو اس کو نہیں دیکھتے ہم ایسا کرتے ہیں temperature down کر دیتے ہیں اس condition کو نا ہم اس کی justification کیا ہے justification مطلب دلیل دینا کہ یہ غلط ہے میں اس کے سامنے اس کی justification لکھ دیتا ہوں یار جو لفظ justification ہوتا اس کا لفظی مطلب ہوتا argument دلیل دینا یہ بات اگر غلط ہے تو پھر gases ideal نہیں ہے اگر تو attraction کی forces ہیں تو gases ideal کی اگر تو attraction کی forces molecules کے درمید میں نہیں ہیں تو gas ideal ہے ٹھیک ہے لیکن اگر attraction کی forces develop ہو جائیں تو gas تو ideal نہیں رہے گی سمجھ آگی in fact میں comparison کروں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ideal gases میں attraction کی forces نہیں ہوتی ہیں non-ideal gases میں attraction کی forces ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو justify کرتے ہیں ہم ایک gas کے اوپر temperature کم کر دیتے ہیں اب یہ باتیں اپنے دھیان سے سننی سمجھ آ جائے گی at low temperature یار جب ہم temperature low کرتے ہیں تو temperature low کرنے سے جو فوری طور پہ impact آتا ہے وہ آتا ہے کہ molecules کی velocity کم ہو جاتی ہے velocity کم ہوگی تو kinetic energy کم ہو جائے گی velocity بھی کم ہو جاتی particles کی مطلب speed کہہ لیں یا کہہ لیں کہ kinetic energy is also decreased یہ decrease بھی ہو جاتی ہے kinetic energy کی value بھی decrease ہوگی اب وہ particles ایک دوسرے کے پاس سے بڑے slowly گزریں گے جب slow گزریں گے تو وہ ایک دوسرے بھی attract کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ attractive forces are present attractive forces are developed between particles یہ particles کے درمیان میں develop ہو جاتی ہیں between particles attraction کی forces particles کے درمیان میں develop ہو جاتی ہیں اور اگر particles کے درمیان میں temperature low کرنے سے attraction کی forces develop ہو گئی تو gas تو پھر ideal نہیں رہے گی تو ہم یہاں لکھیں گے کہ gas no longer remains ideal gas no longer remains ideals لو جی یہ بات سمجھ میں آگئی تو low temperature پہ جو gas ہے وہ ideal نہیں رہے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ low temperature میں اس gas کے molecules کے درمیان میں attraction کی forces آ جائیں گی جبکہ ideal behavior کا تو criteria تھا کہ molecules کے درمیان میں attraction کی force آئے گی نہیں بات کی سمجھ آگی نا تو یہ وہ غلط statement تھی جس کی وجہ سے ہم non ideal behavior کو سمجھ نہیں پا رہے تھے تو ideal اور non ideal میں پہلا فرق کیا آ گیا کہ ideal behavior میں attraction کی forces نہیں ہوتی non ideal behavior میں attraction کی forces ہوتی ہیں اس بات کو اپنے بڑے دھیان سے سمجھ نہ ہے اس کو لے کر mcq بنتے ہیں اور وہ کافی confusing ہوتے ہیں لیکن hopefully سال can تک میں آپ کی اتنی practice کروا دوں گا کہ آپ کو سارے mcq جو ہیں انشاءاللہ برے مشکل نہیں لگیں جس جذبے سے کہتے ہو سچ میں جذبہ سٹیٹمنٹ ہی نا وہ تھی کہ ایکچول والیم جو ہوتا ہے وہ نگلیجیبل ہوتا ہے برطن کے والیم کے مقابلے میں مطلب میں سٹیٹمنٹ تھوڑی لکھتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں ایکچول والیم is نگلیجیبل نہ ہونے کے برابر ایکچول والیم نگلیجیبل ہوتا ہے as compare to total والیم یا والیم آف دا ویسل as compare to کا مطلب ہوتا مقابلے میں the total والیم total والیم کون سا ہوتا ہے جو برطن کا والیم ہوتا ہے total والیم آف دی ویسل ویسل بیسیقلی برطن کو کہتے ہیں کنٹینر یا ویسل یہ برطن کے لیے لفظ استعمال ہوتا اچھا اب دیکھیں یہاں پر ہے کہ پہلے میں یہ بات سمجھا دوں پھر میں اس کی جیسٹی کشن دوں گا اس کی یہ بات سمجھنے کے لیے دیکھیں ایک گیس ہے وہ ایک ویسل کے اندر انکلوڈ کی ہوئی ہے انکلوز کی ہوئی ہے اچھا دیکھیں اب یہ یہاں برنا وہ کہتا ہے کہ اگر ایکچول ویلیم کی بات کریں تو وہ پارٹیکلز کی وجہ سے ہوتا ہے یہ میں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ایکچول ویلیم جو ہوتا ہے مولیکیولز کا ہوتا ہے مولیکیولز کے درمیان کا جو ویلیم ہوتا ہے وہ ایکچول میں کنسیڈر نہیں ہوتا مطلب ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا وہ ایکچول میں کنسیڈر نہیں ہوتا میں نے اس روم کی مثال دی تھی کہ آپ لوگ مولیکیولز ہیں اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایکچول ویلیم ہے جہاں میں روم کر رہا ہوں یہ فری سپیس ہے یہ ایکچول ویلیم نہیں ہے اس طرح ہم یوں کھڑے ہو جانے تقریبا سکس فیٹ ہائٹ ہے تو سکس فیٹ تک ہمارا ویلیم آئے گا اس سے اوپر ویلیم ہے وہ تو پورے کمرے کا ویلیم ہے ایکچول ویلیم تھوڑے ہی ہے ایکچول ویلیم تو وہ ہوتا ہے جہاں پر پارٹیکلز ہوتے ہیں اور جہاں پارٹیکلز نہیں ہوتے وہ ایکچول ویلیم نہیں ہوگا مطلب جدنے مولیکولز سب کو ہی کٹھا کر لیں تو ہمارے پاس ایکچول ویلیم آتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر یہ سارے پارٹیکلز اب دیکھنا نہ ان میں اٹریکشن ہوتی نہ ریپلشن ہوتی اس کنسیپٹ کے مطابق تو پھر ہم ایسے ان کو کٹھے کر کے لو جی یہ اب یہ اتنا اتنا جو ویلیم ہے یہ ایکچول ویلیم ہے یہ ہے ایکچول ویلیم اور یہ جو یہاں سے لے کر اتنا پورے برتن کا ویلیم ہے یہ ویلیم آف ویسل پانڈے کا اچھا سنیں ذرا یہ ویلیم آف ویسل بس کر جائے اچھا دی ویلیم آف ویسل ہے اب اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں اب یہ سمجھ آئے گی کہ جو ایکچول ویلیم ہے وہ اس پورے ویلیم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں کسی آئیڈیل گیس کی بات کریں گے تو اس کا ایکچول ویلیم نگلیجیبل ہونا چاہیے نگلیجیبل نظر انداز کیا جانا چاہیے یہ ہے ویلیم نگلیجیبل نظر انداز کر سکتے نا اتنا تھوڑا ویلیم ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں بھی ہے یا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس سے اگلی بات سنیں اس کی جسٹیفکیشن کہ یہ بات غلط کیسے ہے یہ بات غلط ہے کیسے غلط ہے وہ دیکھیں یہ ہر تیمپریچر اور پریشر پر اس کو نگلیجیبل رہنا چاہیے ایکچول ویلیم کو اب دیکھیں اس کی جسٹیفکیشن دیکھ لیں اب یہ غلط ہے اس بات کو ہم نے ثابت کرنا ہے تو ہم نے اس کے دلائل دینے اس کی جسٹیفکیشن دیکھ لیں اس کونسیپٹ کی وہ کہتا ہے کہ نومل کنڈیشن میں تو یہ بات صحیح ہے آپ اس کا پریشر بڑھا دیں ہائی پریشر پر اس کا پریشر انکریز کر دیں اٹھ ہائی پریشر اٹھ ہائی پریشر یہ جب ہم پریشر بڑھاتے ہیں نا molecules کا تو پریشر بڑھانے سے کیا ہوگا کہ یہ اوپر پیسٹن نیچے آ جائے گا اور اس کا میں آپ کو بائی ڈائیگرام شو کرتا ہوں اب دیکھیں جی دا پانڈا بکم چھوٹا لو جی اس کا والیم کم ہو گیا اب یہ ہے ایکچول والیم اب ایکچول والیم تو اتنا ہی رہا لیکن یار جو ٹوٹل والیم ہے یہ جو ٹوٹل والیم ہے یہ کم ہو گیا برطن کا والیم کم ہو گیا اب چونکہ اوور آل یہ والیم کم ہو گیا اب ایکچول والیم ٹوٹل کے مقابلے میں نظر انداز نہیں ہو سکتا ہم یہ لکھ ہو جاتا ہے ٹوٹل والیم ڈیکریز اب جب ٹوٹل والیم ڈیکریز ہو جاتا ہے تو ایکچول والیم نگلیجیبل نہیں رہتا ایکچول والیم ڈاز ناٹ ریمین نگلیجیبل ڈاز ناٹ ریمین نگلیجیبل یار یہ نگلیجیبل نہیں رہتا یار یہ اس کے لیے پھر نا ایک لفظ استعمال ہوگا negligible نہیں رہتا اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا significant ہو جاتا یہ لفظ آپ کی بک میں نہیں لکھا ہوا تو actual volume یہاں پر significant ہوگا significant کا مطلب ہے ضروری ہو جاتا ہے اس کی اہمیت ہے اب یہاں پر دوسری بات اب یہاں ideal اور non-ideal میں clear differences دیکھ لیں یہاں پر نا اچھے یہاں پر دیکھیں پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو ideal behavior ہے اس کے اندر gases کے درمیان میں attraction کی forces نہیں ہوتی جو non-ideal behavior ہے اس کے اندر gases کے درمیان attraction کی forces موجود ہوتی ہیں پہلا difference ہو گیا دوسرا difference actual volume ideal behavior میں negligible ہوتا ہے لیکن جب ہم non-ideal behavior کی بات کرتے ہیں تو actual volume significant ہو جاتا ہے یہ significant کا لفظ کبھی آپ book میں لکھ لیں گے میں ابھی لکھوا دیتا ہوں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ کے board کے MCQs بنتے ہیں جب آپ کے mdcat کے اور ecat کے MCQs بنتے ہیں بڑی دنیا کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پر وہ volume کے لیے significant کو use کر رہا ہے جو negligible ہے وہ تو پڑا ہم نے significant کو use کرتے ہیں تو negligible کا آپ سمجھ لے کے جو reverse word ہے اس کو کہتے ہیں significant دوسرا difference یہ ہو گیا اب تیسرا difference جو ideal ہے non-ideal کے درمیان میں آتا ہے وہ آتا ہے ان کی definition ideal gases وہ ہوتی ہیں جو سارے کے سارے gas laws کو اوبے کرتی ہیں جبکہ non-ideal جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی gas law کو اوبے نہیں کرتی ہیں اس کے علاوہ چوتھا difference دیکھ لیں چوتھا difference ہے کہ compressibility factor ideal gases کے لیے ہمیشہ one رہتا ہے لیکن compressibility factor non-ideal کے لیے کبھی بھی one نہیں ہوتا وہ یا تو اس سے کم ہو جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے پانچمہ difference دیکھ لیں کہ جب ideal gas ہے اس میں pressure میں آنے والی جو compressibility factor کی value ہے pressure میں change آنے سے according to the compressibility factor ہوتی ہے لیکن جو non-ideal gas ہے اس کے اندر compressibility factor میں آنے والی change جب ہم pressure change کرتے ہیں تو وہ compressibility factor کے concept کے مطابق change نہیں ہوتی pv over n rt کی value non-ideal gases کے لحاظ سے change ہوتی ہے وہ one کے برابر نہیں رہتی یا بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو اس میں ہم آج اس کو یہاں close کرتے ہیں let me finish the video جی ویورز آپ لوگوں نے یہ lecture دیکھا یہ کافی important lecture ہے آپ لوگوں نے جس نے اگر پورا lecture سنا ہے تو end پہ آپ نے کیا کرنا ہے home task کی سمجھ لیں آپ ایک کام کریں کہ ideal اور non-ideal gases کا جو clear differences میں نے آخری دو minute میں بتائے ہیں وہ آپ اس کو write down کریں ایک پیج پہ یا آپ at least نیچے comment section میں وہ differences جو ہیں وہ comment کریے گا اور اگر اس میں کوئی problem ہے تو then I'll guide you people again and thanks for watching this video اچھا سا comment کریے گا like کریں share کریں comment کریں جو very first time دیکھ رہے ہیں subscribe کریں اس کے ساتھ bell icon press کریں اور all notifications پہ click کر دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ